بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنی نیوی لوگ ویڈیو میں آپ کو خوشحام دید کہتے ہیں ناظرین اس وقت میں جو انا والٹن روڈ کے پاس بامقام النورٹ ٹاؤن کے پاس کھڑا ہوں یہاں پر آپ کو نالے کی پوزیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر کام اس وقت ہو رہا ہے آج تریخ ہے تیرہ مارچ دوزار چوبیس صبح آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور یہ تب کے مناظر آپ کو میں دکھا رہا ہوں تیرہ مارچ کے النورٹ ٹاؤن کے بلکل اپوزیٹ یہ کام ہو رہا ہے یہاں پر انہوں نے یہ سڑک بند کی ہے ناظرین اس ویڈیو میں جو انا میں آپ کو کینچی سٹاپ تک ایک ایک چیز دکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر یہاں پر وارٹن روڈ فلائی آور پر یہ سٹیل ورک ہو چکا ہے میں آپ کو اور زوم کر دیتا ہوں غالباً شاید اس کے اوپر جو انا کام انہوں نے سٹارٹ کر دیا کیونکہ یہاں سے بیسیکلی نظر نہیں آتا انہیں سائٹوں پر وہ لگایا ہوا ہے تو اس کے واسے صرف لیبر نظر آ رہی باقی اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے یہ نہیں پتا آپ یہ نہیں پتا کہ اوپر کچھ سٹیل ورک اس کے اوپر ہو رہا ہے فلائی آور کا یا کچھ سائٹ پر وال کا کام ہو رہا ہے غالباً یہ کہ کچھ نہ کچھ یہاں پر کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ یہ فلائی آور دیکھ لیں بڑے بڑے پائپ رکھے ہوئے ہیں یہاں پر جوانا یہ اس وقت رابیہ بسٹری کالیج کے سامنے یہاں پر انہیں کھدائی کیے لیکن کھدائی ہے کافی زیادہ گہری کھدائی ہے سائٹوں پر کوئی چیز نہیں لگی ہوئی جیسے وہ شیٹرنگ کرتے ہیں نا لگا رہے تھے داکہ کوئی چیز وغیرہ اس میں کوئی حادثہ وغیرہ نہ ہو جائے کیونکہ موڈ سیکلے آ رہی ہے اور جا رہی ہے یہاں پر تو اس کی گہرہ ہی غالبا جوانا وہ تھوڑی سی زیادہ ہے تو آگے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سڑا کی وہاں پر کھدائی ہو رہی ہے اچھا میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس ویڈیو کے اندر جوانا میں آپ کو جو کینچی سٹاپ تک جوانا میں آپ کو لے کر جاؤں گا وہاں پر بھی دکھاؤں گا جو کونے کے کام ایک اور کونے کے کام شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ وہ نالہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ ان تینوں کونوں کا جو پانی ہوگا یعنی جو اس بڑے نالے کا پانی اس کونے کے اندر گرے گا اور اس کونے کا پانی جس نالے میں گرے گا وہ نالہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر لیکن اس سے پہلے آپ یہ سڑک کا کام دے لیں کہ یہاں پر جو سڑک کو توڑا جا رہا ہے پھر اس کے بعد اس کی گہرائی کی جا رہی ہے پیچھے تک جوانا یہ ساری گہرائی کا کھدائی ہو چکی ہے اب آگے یہ جو سڑک توڑی جا رہی ہے نا آج اس کی جوانا اس کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گئے رابیہ بسری کولیج تک تو جوانا کھدائی ہو چکی ہے اس سے آگے یہ کام جا رہی ہے ابھی صرف سڑک کو یہاں پر توڑا جا رہا ہے اس سے بیک پہ انہیں سڑک کو توڑ دیا ہے یہ ایک مہمہ مین پوائنٹ ہے پولیس جو ڈورفنگ پولیس اٹھوارٹر اس کے سامنے یہ جگہ رہتی ہے جہاں پہ کام ہونے والا ہے سٹیل ورک ہو چکا ہے یہاں پہ لیکن یہ پوائنٹ پتہ نہیں اب یہاں پہ کیوں کام یہاں پہ رکا ہوا ہے لیکن غالباً یہ کام بھی آج اور کل میں ہو جائے گئے تو یہ مقام ہے جہاں پہ کام ہونے والا ہے اور ایک وہ جو آپ کو یہ لے جوانا ورکر نظر آ رہے ہیں اور وہاں پہ کام وہ والی جو ایک جانا تقریباً سو فور کا وہ حصہ ہے تو وہاں پہ بھی جوانا یہ کام ہونے والا ہے تو ابھی میں جاؤں گا آگے کی جانے بھر وہاں پہ بھی آپ کو ہمیں مزید اور کام دکھا دیتا ہوں کہ وہاں پہ اس وقت پوزیشن کیا ہے یہ یہاں سے جوانا ملبا اٹھا اٹھا کے سڑا کو یہاں سے جوانا بند کر رہے ہیں یہاں سے کیونکہ یہاں پہ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بائیک وغیرہ تو چلی جاتی لیکن گاڑے بھی آگے کروز کر جاتی جس کے لیے آگے جا کے جب وہ راستہ بند دیکھتے ہیں تو ان کو پریشانی ہوتی ہے یہ خواجہ سعاد رفیق کالج کے سامنے جوانا خواجہ سعاد رفیق ان کے سامنے کالج کے سامنے یہ پوزیشن ہے کہ یہاں پر انہوں نے نالے کو کافی زیادہ فیل کر دیا ہے اب اس کی گہرائی اتنی رہ گئی تقریبا تین سے چار فٹ اس نالے کی گہرائی رہ گئی ہے کہ اس کے اوپر اتنے زیادہ انہوں نے مٹی ڈال دی اور آگے کام اس کے اوپر ہو رہا ہے مزید اور مٹی ڈالا کر یہاں پر جوانا ڈالی جا رہی ہے یہ خواجہ سعاد رفیق جو کالج ہے وہاں پر یہ مٹی انہوں نے لالا کر یہاں پر ڈال رہے ہیں اور ابھی میں آگے کی جانب دکھاتا ہوں وہاں پر بھی آپ کو مزید میں اور دکھاتا ہوں کہ وہاں پر کام کی اور کیا کنڈیشن ہے تو ابھی ہم ادھر ہی چلتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی کینچی کی طرف جا رہا ہوں اور آپ کو کینچی کے مناظر دکھاتا ہوں کہ وہاں پر اس وقت کام کی کنڈیشن کیا ہے کونسا کونہ بن رہا ہے اور اس کونہ کا پانی کدھر گرے گا وہ ابھی آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر ہی دکھا رہا ہوں تو ابھی چلیے گا میرے ساتھ ہی اچھا یہ جو چھے کلومیٹر کا جو یہ نیا نالا بن رہا ہے والٹن روڈ میں اس کا جو آخری پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کینچی سٹور کا یہ والا مقام اس مقام پر تین کونہ بننے ہیں ایک تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بڑا کونہ ہے اور دوسرا کونہ بن رہا ہے یہ والا دوسرا کونہ یہ ہے اور وہ جو نالا آپ سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں وہاں سے وہ کنیٹ ہو کے اس کے ساتھ آ جائے گا پھر یہاں سے یہ جائے گا اس کے ساتھ اور پھر ایک وہ جہاں پہ وہ بندے کھڑیں وہاں پہ تیسرا کونہ وہاں پہ بنے گا اب ان میں سے جو تینوں کونہ کے میں آپ کو دیفنیشن تھوڑا سا بتا دوں کہ تین کونہ آخر یہاں پر کیوں بند رہے ہیں تین کونہ اس لیے بند رہے ہیں کہ ایک کونہ کے اندر جو آنا یہاں پر موٹر لگے گی جو پانی پریشر سے کھینچ کر موٹر مشین ہے پانی پریشر سے کھینچ کر آگے دوسرے کونہ میں پھینکے گی اور تیسرے کونہ میں ایک جا کے وہ جو جتنا یہاں پر جیسے پلاسٹکی چیزیں ہوگی وہ ساری چیزیں بوتلے بغیرہ ہوگی وہ ساری چیزیں ایک اور کونہ کے اندر ہو جائے گی ایک اندر ویشری سمان ہوگا دوسرے کے اندر پانی ہوگا اور تیسرے کے اندر موٹر لگے یہ تین کونہ ہیں اب یہ نہیں ہی کنفرم کہ کس کے اندر موٹر لگنی اور کس کے اندر غالبا مجھے جو لگ رہا ہے نا یہ کونہ جو انا بڑا کونہ ہے اس کے اندر غالبا شاید وہ پانی سٹوریج کے لیے یہ ہو اور یہ ایک ہی ایک ہوا ہے یہ تین کونہ یہاں پر بند ہیں اور وہ نالا اینڈ تک جو انا ابھی میں بتاعتا ہوں کہ یہ نالا بیسٹی کے لیے کنیکٹ کہا پر جا کر ہوگا اس کا پانی آگے کہا پر جائے گا وہ بھی آپ کو میں وہ جگہ ہی دکھا دیتا ہوں کہ اس کا پانی کیونکہ ادھر آکے اندر گراؤنڈ ہے وہ نالا تو وہ اس کی سمجھ نہیں آتی خاص نا تو وہ آپ کو وہ میں وہ دکھا دیتا ہوں مقام دکھا دیتا ہوں جہاں پر یہ نالا جو ہنا اسے تک کنیکٹ ہوگا یہ مین فیروسپور روڈ ہے یہاں سے یہ ساری ٹریفک آ رہی ہے کلمہ چوک والی سیٹ سے ہو رہی ہے گجومت والی سیٹ پر ساری ٹریفک جا رہی ہے اس سیٹ پر جو ہنا وہ نالا انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہے تو میں اب جا رہا ہوں اس طرف اس سیٹ پر تو یہاں بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ کہ وہ جگہ کونسی ہے یہاں پہ یہ دیکھ یہ فلائی آور بھی دیکھ لیں آپ یہ فلائی آور آ رہا ہے یہ والا یہ والٹن روڈ سے یہ فلائی آور آتا ہے اور سیدھا پھر فیروسپور روڈ والی سائیڈ سائیڈ پر جو آنا ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ ٹریفک وہاں پر جانے کے لیے میں آگے وہ آگے جا رہا ہوں تو وہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ نالا بیسے کے لیے کون ساتھ جس کو یہ ٹچ کرے گا تو پھر ادھر ہی چلتے ہیں یہ والا وہ مقام ہے آپ کو دو دکھائی بھی ہیں اس کا پانی اس نالے کے اندر گرے گا یہ نالا کہاں سے آ رہا ہے یہ نالا آ رہا ہے لاہور بریج کی والی سائیڈ سے لاہور بریج کون سا ہے لاہور بریج وہ ہے کہ جو اس وقت عرفہ کریم ٹاور کے پاس جو بریج بنا ہوا ہے وہ عرفہ جو آنا وہ لاہور بریج کے لاتے ہیں اس کی چھوڑائی بیسیکلی پیچھے چھوڑ کا میں جو میں نے بھی آپ کو دکھائیے لیکن آگے جا کے وہ چھوڑائی اس کی تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس کو جوانا وہ نالے کو جوانا پانی اس نالے کے اندر پائپ لگا کر جوانا کنیکشن دے دی جائے گا اس پن نالے کے اندر یہ آگے فیروسپورو روڈ ہے یہاں سے یہ فلائیور نیچے اترتا ہے اور یہ مین فیروسپورو روڈ گجومت والی سیٹ بھی ساری ٹیفک وہاں پر جا رہی ہے میں آگے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور چیزیں بھی دکھا دیتا ہوں اس کوئے سے لیٹڈ اس کے آس پاس کیا وہ دکھاتا ہوں وہی پہ دکھاتا ہوں وہاں پہ آپ کے زیادہ سمجھ آج ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس کوئے کے پاس میں کھڑا ہوں جس مقام پر یہ جو پودے دیکھ رہے ہیں یہی پہ جوانا یہ سارا کچھ وہ اس کوئوں کا پانی جوانا پائپ یہاں پر لگایا جائے گا یہاں پہ یہ پودے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ بسکلی نالا یہی پر آ رہا ہے لیکن یہاں پہ جوانا وہ سڑا کی وجہ سے یہاں پہ انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہے یہ یہاں پہ جوانا یہ اب خدا یہاں کس کوئے کی سٹارٹ ہو چونکہ یہ کافی گہرا کوئں ہیں اور غالباً مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی کے اندر پانی آئے گا اور یہی سے کنیکشن اس نالے کو جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے گا اس سے پھر آگے جو دو کوئں ہیں ایک کے اندر تو موٹرے لگنی ہے اور ایک کے اندر وہ جو ویسٹک کا سمان ہوتا ہے جیسے پلاسٹک کی چیزیں ہوگی بوٹلز وغیرہ ہوگی جو ابھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کوئں کے اندر جائے کرے گا اور پانی اس کے اندر آیا کرے گا تو یہ میں آپ کو سائیڈ ویو دکھا رہا ہوں یہاں سے آپ فلائی آور دیکھ لیں کہ کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے اور اس کے آس پاس یہاں پر تیسرا کوئں بننا ہے غالبا کیونکہ میں نے آپ کے بندے سے پوچھا تو انہا کہا یہاں پر تیسرا کوئں بننا ہے باقی دو کوئں ہیں تو میں نے آپ کو بتا ہی دیئے کہ وہ اس کے پوائنٹ کوئں سے ایک وہ سامنے ایک اس کے ساتھ والا میں نے دکھایا تھا تیسرا کوئں یہاں پر بنے گا ہمیں آگے جا کے اور بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس سے جوانا کوئں کے آس پاس کیا خوبصورت مناظر ہے یہ میٹرو کا سٹیشن ہے کینچی سٹوپ کا یہی پر گاڑی جوانا میٹرو کی رکھتی ہے اس کے آس پاس خوبصورت پودے دیکھ لیں آپ یہ میٹرو سٹیشن کے برکل خوبصورت پودے لگائے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے جوانا یہ دوسری سائٹ پر بھی لگائے ہوئے ہیں لوگ یہاں پر ایک چھوٹا سا پارک ٹائپ ہے یہاں پر کہ لوگ یہاں پر بیٹھ بھی جاتے ہیں اور اس کے سامنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ سامنے فلائی آور اور غازی روڈ والا فلائی آور سیدھا وارٹن کی طرف اتر جاتا ہے تو ہماری ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے ہمیں دیجئے گا جاز نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ